جب کمبلے آتے ہیں اور کمبلے یو براؤ سنگ کو ٹیم میں لے آتے ہیں نو پرابلم وہ ٹیم میں لاتے ہیں پہلے میچ میں یو براؤ سنگ ہنڈن ففٹی کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ویسٹ انڈیس کے خلاف پچاس کرتا ہے پھر کمبلے اور روی شاشتری کے بھی میں پرابلم ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا سب کو اور روی شاشتری کو بنا دیا جاتا ہے کوچ کمبلے کو ہٹا دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وربل سپیٹ بھی ہوا تھا ان کا دونوں کا روی شاشتری بولا بھی تھا روی شاشتری بھی اپنے کو خدا سمجھتا ہے جزے دھونی سمجھتا ہے دھونی روی کو دھونی سوٹ کرتا ہے کس کو ورات کو بھی سمجھ نہیں بچہ ہے اب سمجھ آئے گی ورات کو وہ بیچ میں لے کے پیسنا چاہتے ہیں ورات کے پاس بھاگنے کے لیے رشتہ کوئی نہیں ایک طرف روی شاشتری ہے دوسری طرف مہندر سے دھونی ہے اب یووراج سنگھ رن کرتا ہے اس کے بعد روی شاشتری کوچ بنتا ہے سب سے پہلے یووراج سنگھ کو نکالتا ہے کیوں کہہی کے لیے بھئی کیا کیا اس نے دو ایننگ میں فلاپ ہو گیا تمہارے کتنے پلے جو سات سات ایننگ میں سکور نہیں کر رہے آپ نے اس کو نکال دیا اور نکالنے کے بعد آپ لوگ میڈیا وغیرہ سب لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں یووی کو بلڈ کپ کھلانا چاہیے فلانا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے سرٹلی یہ ایک یویو ٹیسٹ پیچھ میں آگیا یہ یویو ٹیسٹ نہ گلیپ ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں ساری زندگی یووی نے بولا کہ بی سی سی نے کہا کہ آپ یویو ٹیسٹ پاس کر لیجئے ٹیم میں آ جائیں میں وہی بتا رہا ہوں سر وہی بتا رہا ہوں بی سی سی آئی نے بولا سیلیکٹروں نے بولا لیٹس نو ٹاک آباوٹ بی سی سی آئی بی سی سی آئی ایک ڈیفرنٹ باڈی ہے اچھے پرانے نمازیب لوگ آتے رہے ہیں بی سی سی آئی نے یو براج کیلئے بہت کچھ کیا ہے ٹھیک ہے ان کا میں دیندار ہوں بات سیلیکٹرز کی ہے کیسے کیسے سیلیکٹرز آتے ہیں سیلیکٹروں نے بولا روی شاشتری نے بولا ویراد نے یو بی کو بولا کہ پاجی آپ یو یو ٹیسٹ کرو یہ اندھر سائیڈ میں دیکھوں گا کیسے نہیں آتے آپ یہ from the horses moms ٹھیک ہے وہ بچہ تین مہینے کیونکہ یو یو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا انہوں نے بولا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور اس نے تین مہینے آٹھ 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 گھنٹے مینت کر کے ٹوینٹی ون لیولز میں پاس کیا سر سیونٹین لیول کا ٹارگٹ ہوتا ہے سیونٹین لیول means you are the greatest you are very fit انڈرو سائیمنز نائنٹین کرتا تھا جب یہ bleep ٹیسٹ کہا جاتا تھا اب یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو ٹیم میں نہیں ڈالا گیا اب کیونکہ پریشر پڑنا شروع ہوگا یو وی کو کھلار کھلانا پڑے گا انہوں نے کیا کیا کون سی ایسی ورلڈ کپ کی ٹیم ہے جہاں پندرہ لوگ دو سال پہلے انانس کر دی جاتے ہیں اور جہاں یو ورا سنگھ کا نام نہیں ہوتا کون سی ایسی سائیڈ ہے کون سی ایسی لوگ ہے کہ وہ ٹیم میں ہو کیوں جب وہ ٹیم میں آتا ہے وہ سینئر موسٹ ہے اور آویسلی جو سینئر موسٹ ہے اتنا بڑا کلاری ہے اس کی بات آپ کو سننی پڑتی ہے یہ وہ لوگ چاہتے تھے جو اس ان کے چمچے ہو جو ان کی کہیں یا سریعہ روی شاشتی کے پاؤں دوائیں سبح ہیں دھونی کے پاؤں دوائیں اور وراٹ کو ابھی سمجھ نہیں ہے اب سمجھ آئے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہندر سنگھ اٹھائی سال کے بعد وہ صرف مہندر سنگھ دھونی کے نام ہی رہنا چاہیے